کوئی موثری الیکشن کمیشن کے میمبرز پہ اتنی گفتو شنید کیوں ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسے الیکشنز ہوں جو واقعی مانے جائے تو بات یہ ہے کہ انہی الیکشنز کا رونا تھا پھر ہم یہ رونا رو رہے تھے کہ وہاں پہ میاں صاحب کے دوست نرندر مودی نے آزاد کشمیر کے لوگوں پہ ظلموں ستم شروع کیا ہے ان کے استثواب رائے کے حق کو دبا کے رکھا ہوا ہے لاشوں پہ لاشے دے رہے ہیں اب میاں صاحب کو بھی اس نے یہ گرب رتا دیا کہ آزاد کشمیر میں تین چار وائس رہ بھیجو کوئی سیاسی کیمپین نہ کرو کوئی جلسہ نہ کرو کوئی پروگرام نہ دو پہلی دفعہ پی ایم ایل اندر الیکشن لڑ رہی ہے کچھ نہ کرو میری طرح کام کرو دیکھو تمہیں پوری ببے بھرے ملیں گے اور یہی ہوا ہم یہ کہتے ہیں کہ بریسٹر صاحب آپ کے کہنے کا کیا مقصد ہے پھر آپ وہی الیکشن اٹھا رہے ہیں جو دو ہزار تیرہ میں بھی اٹھے ہم آپ نے پریس کانفرنس کا بھی چیئرمن بلاول بھٹو کا ذکر کیا بلکل سائی اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میاں صاحب کیمپین نے ثابت کر دیا کون جیتنے جا رہا ہے کشمیریوں کے دل جڑے ہوئے ہیں کشمیر کا موقف بلاول بھٹو اٹھائے میاں صاحب تو ساٹھ دن سے یہ بھی نہیں بتا رہے کہ میری طبیعت اب کیسی ہے تو کشمیر میں بیچاری کیسے بولیں ازاد کشمیر میں جو بات ہوئی ہے ازاد کشمیر میں نے سر آپ نہیں نہیں میں ازاد صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بیچاری ابھی تک بتا نہیں سکے لوگ کو ہم کے زامنے آگے کہ اب میری طبیعت کیسے ہیں تو وہ تو کشمیر کے بارے میں کیا بولتے ہیں کہ ایک بہت سے ختم کروڑا کہ کیسے کشمیر کے بارے میں یہ بولتے بھی نہیں کشمیریوں کو کیا ان سے خوشبو آگئی ہے کہ اتنے بوٹ انہوں نے دے دیئے ہیں سر تو اس کا مطلب پیپلس پارٹی نتائج تسلیم کر رہی ہے امیر صاحب پیپلس پارٹی نتائج تسلیم کر رہی ہے بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آپ دو ازاد کشمیر بھرنا بھول جائیں گے اب آپ تسلیم کریں گے نتائج یہ اب ہم پارٹی فیصلہ کرے گی نتائج تسلیم کرنے والے نہیں ہیں نتائج تسلیم کرنے والے نہیں ہیں ایک الیگیشن ناظرین یہاں پر اٹھ گیا ہے رانا عرشد صاحب مسلمک نماز کے رہنما رانا صاحب الیگیشن اٹھا دی ہے آپ کی جیت پر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زین صاحب میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا مشکور ہوں میں یہ ارز کروں گا کہ دوہزار تیرہ میں جو کہتے تھے کہ ہمیں کمپین کرنے کا موقع نہیں ملا آپ نے خود بھی کہا اور وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں اور خود ہی فرما رہے ہیں جلسے بھی کرتے رہے اور غیر سنجیدگی کا مظہرہ بھی ہوتا رہا اور ایسی تقاریر ہوتی رہی جن کا ہم نے آج تک جواب نہیں دیا کیونکہ الحمدللہ فیڈل گورنمنٹ میں ہے اس میں کوئی دوہر آئے نہیں ہے کہ آج تک کی ہسٹری تھی جس کی فیڈل گورنمنٹ ہوتی تھی کہ اس کا اتنی وہاں کمپین اثر ہوتا تھا کہ وہاں کسی اور کا نام نہیں ہوتا تھا پیور پارٹی نے جلسے کیے پی ٹی اے نے جلسے کیے اور جیسے انہوں نے کہا ہماری فیڈل قیادت وہاں پر نہیں گئی اگر پرائیمشن صاحب جاتے اگر چیمشن صاحب جاتے اگر حمزہ صاحب جاتے یا ہمارے چیر میں راجہ زفلق صاحب جاتے تو ہم پر الزام لگ رہا تھا کہ ان کی فیڈل گورنمنٹ ہے ہم نے کشمیر ایشو کو الحمدللہ یو اینو میں جا کر اجاگر کیا پرائیمشن صاحب کی یو اینو کی تقریر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے سکسٹی نائنئیئر جو ازادی کے ہوئے ہیں اتنا موثر آج تا کشمیر کو وہاں پر ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا کہ پرائیمشن صاحب نے یہ وہاں پر کہا کہ یو اینو میں جا کر کہ جو مقبوضہ کشمیر کی ریزولیشن پاس ہوئی ہے وہ یو اینو نے پاس کی تو اس کا مطلب ہے کہ یو اینو فیل ہے آپ نے ہی کی ہوئی پاس عمل درامل نہیں کرا سکا لیکن جو بیریسٹر آمیر صاحب نے کہا کہ پھر انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ انتخابات ان کی نظر میں شفاف نہیں ہوئے اور نتائج تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہے صرف آدم انٹ مجھے دیں ارض یہ کرتا ہوں کہ آج کی شام تک بھی وہاں پر پانچ سال پیول پارٹی نے جائے کیا آج شام تک بھی پریزنٹ پیول پارٹی کا وہاں پر ہے پریزنٹ پرائیمشن وہاں ان کا ہے اور ڈی سیو ڈی پیو چیف سیکرٹری سب کچھ ان کی مرضی پر ہیں اور ہمارے وہاں پر تین کارکن بھی شہید ہوتے ہیں اٹھارہ زخمی بھی ہوتے ہیں ایک کینڈیٹ کے ہمارے کے سینے میں گولیاں لگی ہوئے ہاؤسٹل میں پڑا ہوا ہے ان حالات میں ہم نے چونکہ یہاں پر سوال اٹھ رہا ہے الیگیشن اٹھایا جا رہا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے خیر یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی رائے ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے ابھی کون سی پارٹی آگے جا رہی ہے چونکہ ریحان شیخ مزفرہ باد میں الیکشن کمیشن کے دفتر میں موجود ہیں جہاں سے سارے نتائج آ رہے ہیں تو ریحان سے ہم رابطہ کریں گے ریحان یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس ٹائم کون سی جماعت بھنگڑے ڈال رہی ہے اور کہاں پر صفح ماتم بچھا رہا ہے دیکھئے الیکشن جیسے ہی پانچ بجے ختم ہوا تھا تو مسلم لیگ نون کے بھنگڑے شروع ہو گئے تھے اگر بات کی جائے کتنے ہریکوں کے ریزنٹ آگے تو چیف الیکشن کمیشنر جو کہ براجمان ہے الیکشن کمیشن کے آفیس میں سینٹر کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جہاں سے سرکاری نتائج کا اعلان ہوتا ہے تو صرف ایک ہلکہ لے انتالیس جس میں اسد علیم جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ کامیاب قرار پائیں ہیں سرکاری نتائج بھی تو یہ بات ہے اگر ہم غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے اعلان کریں تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انتیس سے تیس حلقے جو ہیں ان کے ریزنٹ غیر سرکاری طور پر آ گئے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نواز کی واضح برتری ہے اگر ہم ان کے سیٹوں پر جائیں تو ان کی تعداد کچھ اس طرح بنتی ہے کہ اکیس کے قریب جو ہے ان تیس میں سے مسلم لیگ نواز کی چار کے قریب پیپس پارٹی کی اور دو پنتی ہیں مسلم کانفرنس کی اور ایک جو ہے جمعیت علماء اسلام پلندری جو حلقہ اکیس ہے یہاں سے بنتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب الیکشن کی کوریج کر رہے تھے تو یہاں پر ہم مختلف لوگوں سے ملے کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے کچھ دیگر لوگوں سے انہوں نے ہمیں جو اطلاعات دیں اور ہمیں جو الیکشن کے ریزلٹ انہوں نے گیارہ بجے بتا دیئے تھے اور وہ ہم نے وقت نیوز کے ناظرین میں ہم نے وہ شیئر بھی کیے تھے وہ ریزلٹ جو انہوں نے گیارہ بجے بتایا تھے تقریباً وہی ریزلٹ یہاں پر آ رہے ہیں اس ریزلٹ میں اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں ہوں آدھے منٹ میں مختصر تو وہ پچیس سے تیس سیٹیں جو تھیں وہ بتائی گئی تھی مسلم لیگ نواز کی اور اسی طرح چار سے چھے پیپس پارٹی کی تحریک انصاف کی چار سے ساتھ اور سردار اتیق صاحب کی جو مسلم کانفنس ہے اس کی دو سے تین بتائی تھی ایک جے یو آئی سین کی بتائی تھی اور پانچ ازاد امیدوار بتائی تھی ایک تالیس کا یہ ریزلٹ بتایا تھا ابھی تک جو تیس آیا ہے تقریباً جو ہی فرمولہ ہے اور جو موجودہ صورتحال دیکھ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو کہ وفاق میں حکومت رکھتی ہے پنجاب میں رکھتی ہے اسی طرح کشمیر میں بھی وہ بہت سانی حکومت بنا لے گی ریحان یہ بتائیے گا ریحان یہ بتائیے گا کہ آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ انتخابات بڑے پرام محول میں ہوئے تو کوئی لڑائی جھگڑے کے واقعات چونکہ آپ سارا دن مظفر آباد میں ریپورٹنگ کرتے رہے کوئی واقعات ریپورٹ ہوئے کوئی دھاندلی کی شکایت آئی کوئی سب سے امپورٹنٹ جو شکایت آتی ہے ووٹر لسٹوں کی کوئی فرستوں کی کوئی شکایت محصول ہوئی آپ کو وہاں پر دیکھئے الیکشن کمیشن کی جانب سے جب میں بتایا گیا کہ ان چاس کے قریب ان کو شکایت محصول ہوئی جس پر کام ہو رہا ہے لیکن وہ کوئی ایسی کوئی شکایت نہیں تھی جنہیں کوڑ کیا جائے مائنر سی وہ شکایت تھی سب کو یہاں پر اطلاع آئی تھی کہ مظفر آباد کے اندر کسی پولنگ سٹیشن پر فائرنگ ہوئی جس کا فوری طور پر سیکرٹری الیکشن کمیشن اور آئی جی مظفر آباد نے نوٹس لیا اور تردید کی اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر جو بھی ایک حلقے کا جو ریزلٹ انناؤنس کیا اس پر انہیں نے شکریہ بھی ادا کیا کامیاب الیکشن پر پاک فوج کا کور کمانڈر مری اور الیکشن کمیشن کاملا اور دیگر لوگوں کا جو کامیاب انعقاد پر وہ خود حیران تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے پور امن وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور خدا کا شکر ہے کہ یہ الیکشن جو ہے پور امن طور پر ہوئے اور اس پر ریان مختصر یہ بتا دیئے کہ تب تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے مکمل نتیجہ مختصر چونکہ آپ الیکشن کمیشن کے دفتر میں موجود ہیں تب تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مکمل نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے دیکھئے چیف الیکشنر کمیشنر نے تو ایک ریزلٹ بتایا ایک ہلکے کا اور اس طرح رات گئی ہے ریزلٹ آتے رہیں گے اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ صبح دس گیارہ بجے کے دس گیارہ بجے تک کچھ ریزلٹ آ جائیں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیف الیکشنر کمیشن کے اگر ہم پریکٹس دیکھیں تو یہاں سے دو سے تین ہلکوں کا ریزلٹ انناؤنس کرتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں اس کے بعد رات بر ریزلٹ آتے ہیں اور سب اکٹھے سب ہلکوں کے ریزلٹ آ جاتے ہیں اور ابھی تک بھی صرف وائی دلکے کا ریزلٹ آیا ہے گیارہ بارہ سب بجے تک جو ہیں یہاں پر نتائج آ جائیں گے اور اکٹھے آئیں گے اس کے بعد دو سے تین دن کے بعد بازابتہ طور پر ان کا الیکشن کمیشن سے نوٹیفکیشن بھی ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے ریحان شیخ بہت شکریہ آپ نے دن بھر ریپورٹنگ بھی کی اور ابھی ہمیں بتایا سارا صورتحال مدفرہ بات کی اور ازاد کشمیر کے انتخابات کی اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید چیما صاحب نے ہمیں لاہور سٹوڈیو میں جوائن کیا چیما صاحب خوش آمدید آپ تھوڑا سا لیٹ ہوئے لیکن پھر بھی یہ بتائیے گا تحریک انصاف نے بھی بڑی موثر کمپین کی تھی سر اور خان صاحب نے بڑے جلسے جلوس کیے تھے تو وہ جلسے جلوس کے برعکس نتائج آئے کوئی آپ کی ایکسپیکٹیشنز میرا خیالہ نہیں تھی ایسے نتائج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تو برکل نہیں تھی اچھا یہ نہیں تھی یہ نہیں تھی کیونکہ یہ یہاں پہ جو آپ ازاد کشمیر کا الیکشن ہے کشمیر کا الیکشن ہمیشہ سیٹنگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور سیٹنگ گورنمنٹ آئی جی اور چیف سیکٹری اور سیکٹری ایک منسٹر کے نیچے کشمیر ہوتا ہے اور وہی اس کی میٹنگ لے رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ حکومت کا گینڈل ہی ہوتا ہے لہذا آج تک کبھی وہاں سیٹنگ گورنمنٹ کے علاوہ کو الیکشن نہیں کیتا لیکن باقی یہ تھی کہ ہم جو میں پہلی بار وہاں گئے تھے ہمارا خیال تھا کہ ہم بہتر پرفارم کریں گے اور وہاں میں کیا ہے میں سمجھ دوں کہ ہم نے ووٹ بہتر لی ہیں اور ایک بڑی پارٹی کے طور پر وہاں سامنے آئے ہیں تو باقی جو انتحابی ایک آپ کہلیں کہ الیکٹورل سٹنٹ ہوتی ہے آپ کی کپیسٹی ہوتی ہے یہاں پر ایک بڑی آپ کی آنے سے پہلے ایمپورٹنٹ بات ہوئی جب بریسٹر آمیر صاحب نے کہا کہ ابھی موڈ میں نہیں ہے پیپلز پارٹی نتائج تسلیم کرنے میں تو تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہے چونکہ آمیر صاحب نے کہا کہ بھئی اتنے زیادہ ووٹر کیسے آگے کوئی فرشتے ووٹ ڈال گئے تو تحریک انصاف کا بھی کوئی ایسا موقف ہے نتائج تسلیم کرے گی تحریک انصاف یا نہیں دیکھیں دو باتیں ایک تو میں سارا دن یہاں لاہور کا جو الیکشن تھا یہاں سارا دن میں پولنگ سٹیشنوں پر رہا ہوں یہاں پہ نا آپ کہلیں کہ دورنگ دا پول صرف ایک شکایت آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا جو شناسی کارڈ ہے اس کا ڈیجٹ کو ایک یا دو چینج تھے اچھا اچھا وہ جو ڈیجٹ ایک یا دو چینج تھے تو اس سے وہ ووٹ ڈالنے نہیں دے رہے تھے تو وہاں پہ کہہ رہے تھے جی وہ آپ ریٹرننگ افسر سے بات کروائیں اور جو کر لیتا تھا وہ ہو جاتا تھا ورنہ مشکل تھا اور جو انہیں بریسٹر صاحب کا حلقہ ایک سو بائیس انہیں ایک سو بائیس میں جس طرح کی شکایاں تھی اس سے تھوڑے چھوٹے لیول پہ یہاں بھی وہ موجود تھی بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ دیورنگ دے پول دیورنگ دے پول بڑا پور امن ہوئا ہے کہیں ووٹ چینے نہیں گئے وہاں رڑائی نہیں ہوئی آپ اس لئے کہہ رہے ہیں چونکہ دیوان مہیدین صاحب لاہور سے جیز گئے ہیں آپ کے کینڈی ریٹر میں با اور بات کروں میں کہہ رہا ہے دیورنگ دے پول ایسی چیز نظر نہیں آئی باقی پری پول جو ریکنگ ہے وہ بڑی واضح تھی پری پول ریکنگ جو تھے وہ بڑی واضح تھی یہاں پہ آپ کہلیں کہ جو ہے نا آپ کہلیں پولنگ لسٹیں جو تھی ووٹر لسٹیں ووٹر لسٹوں میں گپلے اسی طرح جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک سو بائیس میں تھی اسی طرح کہ یہاں پہ کمپلینٹس تھی اور کافی زیادہ تھی اور بڑی سوچی سمجھی تھی کہ کس کے بورٹ بنانے ہیں کس کے کارٹنے ہیں لیکن آپ لاہور کی بات کریں لہور میں دیوان مہیدین کے علاقے میں دو کام ہوئے ہیں دیکھیں کہ ووٹر لسٹوں میں گپلہ تھا نہ ہارنے سے حقیقت بدلتی ہے نہ جیتنے سے حقیقت بدلتی ہے حقیقت وہی رہتی ہے حقیقت میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دو چیزیں میں نے نظر آئی ایک تو یہ کہ یہاں دیوان صاحب کے انتالیس سو ووٹ تھے انتالیس سو ووٹوں میں وہاں ڈائی سو لوگوں کو نوکرین دی گئی ایک کام دوسرا یہ ہے کہ پانچ سو پانچ سا سار رپے پہ ووٹ سریدہ گیا ووٹ سریدہ گیا تقریباً سات سو ووٹ نہیں دے گئے تیرہ سو ووٹ یہاں سے مائنس ہوئے اس کے باوجود آپ کا کینڈیڈیٹ جیت گیا جی اس کے باوجود جیت گیا الحمدللہ اس کے باوجود جیتا بسیقلی یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جتنا جتنا ابو مینہ صاحب قریب ہے اتنا ہی اسے نظر آ رہا ہے کہ ان کا چیرہ کتنا خوبصورت ہے لہذا اتنا ہی وہ رجیشن بریشتر صاحب ازاد کشمیر میں بھی ووٹ خریدے گئے ہیں کوئی چونکہ آزاد آنا فنڈز کا ترقی آتی فنڈز کا استعمال مسلم نے انگنواز کرتا یہ الزام لگتا ہے میں ایک فکر آئیڈ کروں وہ جو ازاد کشمیر کے والے سے میرے پاس وہی انفرمیشن ہے جو بریشتر صاحب نے بات کی وہاں پہ بریشتر آپ پہلے ہیں سلطان صاحب نے کہ انہیں کہ جی دو عرب پر یہاں دیا گیا بلدی جو فنڈ دیا گیا اور یہاں جو اپنا دیوان صاحب کے علاقے میں یہاں بھی پیسے دیئے گئے اور ایک ایک جگہ پہ آپ کے بعد ہے اس کا کوئی پروف ہے اگر آج پہلے جو میان سیباسیس نے میٹنگ کی انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا اپنے ایم پی ایس کو کہ جناب جس جس بندے کے علاقے سے مجھے ووٹ نہیں پڑے گا میں اس کو اپنا فنڈز نہیں دوں گا ترقیہ بھی فنڈز نہیں دوں گا اچھا ایک میں اس کا مجھے جواب جاتا ہے اس کا مجھے رانہ صاحب بڑا سنگین قسم کا الزام ہے یہ کہ ووٹ خریدے گئے اور جمشی چیما صاحب نے تو کہا کہ ایک دن پہلے وزیر علیہ پنجاب نے خود کہا کہ ہم فنڈ نہیں دیں گے جو ووٹ نہیں دے گا زہن سب بات یہ اگر اسی الیکشن میں غلا مجید الدین صاحب جیتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو اس بات کو تفریم کر رہے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس کے باوجود وہ یہ کہہ میں ارز کرتا ہوں جیتا ہے اکسریہ سے جیتا ہے پھر بھی میں یہ کہا میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں اس شخص کا تعلق پہلے پی ٹی ای سے نہیں تھا کسی اور پارٹی میں بلکہ صحیح اور اس کی جو پری پول رگنگ ہے اس نے انہوں لوگوں کے ووٹ بنائے ہوئے ہیں جو اس کا لاہور یا کشمیر سے تعلق بھی نہیں تھا اگر ہم بات کریں گے نا تو پھر دور نکلے گی نہیں تو آپ کی آپ کی ذمہ داری ہے سر نہیں ذمہ داری نہیں یہ الیکشن کشمیر کا ہو رہا ہے یہ لاہور کا پنجاب کا یا ننکانے کا نہیں ہو رہا ہے سر داندلی تو داندلی ہے نا وہ لاہور میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو زہن سب ہم نے ایکسپٹ کر لیا جو لسٹ پہ نام آ گیا چیلنگ کرنا ہمارے کنیڈیٹ کا انڈویجل اور اس کا رائٹ ہے اور اس کو پاکستان کا عینی اختیار دیتا ہے اب بات یہ ہے کہ جس کی انٹری تھی ایز ای ووٹر اس نے ووٹ کاسٹ کیا اور لہذا وہ جیت گیا ہم نے تو سلیم کر لیا اب بات یہ ہے کہ بلاول صاحب دوزار تیرہ میں کہتے تھے ہمیں کمپین کرنے کا موقع نہیں ملا انہوں نے جلسے بھی کیے چھکے بھی لگائے وہاں پر ان کی گورنمنٹ بھی تھی اور آج تک بھی صدر اور پرائمینس ٹرول کے ہیں اور گورنمنٹ کے جو سورسز تھے اور وہاں پر انہوں نے کمپین بھی چلائی سب کچھ کیا اب یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے آج کرشید شاہ صاحب کا جو بیان ہے جو عمران صاحب خاص صاحب کا بیان دیا تو آپ دیکھ رہے نا اب مجھے صرف یہ بتا دیں چونکہ جس جماعت کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس جماعت کا رہنما کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے دھاندلی ہوئی ہے یہاں پر میں شامل گوان وہ گوان ہے مجھے سمیرے سوال گلنے پاکستان کی ہسٹری میں کشمیر الیکشن میں پہلی دفعہ فوج ڈپیوٹ کی گئی اور فوج کی مجودگی میں آپ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا آپ الیکشن کمیشن جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کینڈیٹ جیتا ہے میرے بھئی جو ہمارا کینڈیٹ ہے جو اگر ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی تو اس کو چلنگ کر سکتے ہیں آرمی کی مجودگی میں آپ کا میڈیا مجود تھا مجھے بتائیں کہ کہاں پر فیڈرل کورمنٹ کی کوئی انوارمنٹ تھی آرمی کی مجودگی میں اور یہ مشن کی بنیاد پر بات یہ ہے کہ رانہ صاحب بار بار بڑا زور دے رہے ہیں کہ فوج کی نگرانی میں فوج کی نگرانی میں انیس سو نوے میں پیسے بھانٹے گئے تھے آئی ایس ای کے ترور ابھی کیس سپریم کورٹ نے کہہ دیا بات اتنی ہے کہ ہر بات میں دوسرے اداروں کو لے آنا جہاں پہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہو اور جہاں پہ نہ کر سکتے ہو ان سے ڈر کہ آپ آتے نہیں ہیں دو دو مہینے پاکستان کے اندر یہ جو لاہور سیٹ کی بار بار بات ہو رہی ہے میں تھوڑا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی میں چند ماہ پہلے گئے ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے پانچ سال تک پی ایم ایلن نے یہاں پہ الیکشن نہیں ہونے دیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے ہارنا ہے پانچ سال واحد سیٹ ہے کشمیر کی جس کے اوپر الیکشن نہیں ہوا تھا وہ انہوں نے یہ کہتے تھے ہم کروائی نہیں سکتے جہاں پہ بڑی بری کراچی میں الیکشن ہو گیا تھا لاہور میں لاہور اینڈ آرڈر اتنا خراب تھا کشمیر کے الیکشن نہیں ہو سکتا تھا وہ کہنیڈیٹ چند دن پہلے پی ٹی آئی میں گئے ان کے باریسٹر سلطان صاحب کے ساتھ تعلق ہے وہ در چلے گئے تو وہ آپ کو پتا چل گیا ابھی بھی میں انہیں کہوں گا جاگتے رہیں یہ رات کو بہت کچھ کرتے ہیں بارہ ایک بجے کے بعد یہ ان کا طریقہ کار ہے طریقہ واردات ہے ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی آپ نے آپ کے ریپورٹر بتا رہے تھے پانچ بجے سے بھنگڑے شروع ہو گئے ارے بھائی یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ان کے باریسٹر سلطان صاحب آپ کو ٹرن اوور دیکھ کر پتا لگیا تھا کوئی ٹرن اوور بار ٹھپے لگ رہے ہوں تو پتا چلتا ہے اندر ٹھپے لگ رہے ہوں تو پتا نہیں چلتا بار اندر اور بار کے ٹھپے کا فرق ہے نا یہی اسی لئے نوطبر ہوتا ہے ایک مجھے بات کرنے دے ان کے ورکر پانچ بجے سے بھنگڑے دالنا شروع کرتے ہیں اور ان کے لیڈر بلکل الیکشن ختم ہوتے ہی وٹری سپیچ کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ انہیں کو پتا ہے انہیں تو پتا ہے مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آکے بڑھائیں گے آج پھر وہی ناظرین جو دو ہلا تیرہ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بڑی جماعت نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر وہی ایلی گو کے انتخابات بڑے پرام محل میں ہوئے کوئی زیادہ جھگڑا کوئی خون خرابہ خونی تصادوں ہوں میں دیکھنے کو نہیں ملا لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما اور تحریک انصاف کے رہنما بڑے الیگیشنز اٹھا رہے ہیں کہ انتخابات کے نتائج اس طرح تسلیم نہیں کر رہے جس طرح کرنے چاہیے چونکہ پھر وہی شکایت ہمیں جو دو ہزار تیرہ میں مسلمی نواز کے خلاف اٹھی تھی وہی آج ہمیں آزاد کشمیر الیکشن پر بھی اٹھی بھی دکھائی دے رہی ہے بریسٹر صاحب چونکہ بلاول بھٹو صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو دو ہزار چودہ مالا دھرنا عوام بھول جائیں گے تو گو کہ آپ کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے لیکن تیاری ہے دھرنا ورنے کے لیے جی دیکھیں یہ تو نہیں کہ بلاول صاحب نے اسی پریس ٹرانفرنس میں چینرین صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے دھرنیاں دینا ہے یا کیا کرنا ہے وہ تو بھی ہم نہیں بتائیں گے بلکہ صحیح لیکن وہ نے کہا تھا کہ عوام دھرنا بھول جائیں گے ہم پہلے ہم بالکل جی اور پیپس پارٹی کا اتجاج پاکستان کے اندر جانا مانا اتجاج ہوتا ہے عامروں کو ہم نے اہمینی بھگایا یہاں سے پاکستان سے بلکہ صحیح اور بار بار میرے دوست بڑے معصومانہ انداز میں میرے بھائی ہیں رانہ صاحب فرماتے ہیں کہ صدر بھی ان کا پھر کیسے ارے بھائی صدر ان کا مارشلہ لگ جاتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ صدر بھی بیٹھا رہتا ہے آپ معافیاں مانگتے رہتے ہیں یہاں پہ صدر صدر کر نہیں ہوتا یہ لگیا کریں آپ بلکل یہاں پہ بری صدر آپ کی حکومت رہی نا ازاد کشمیر میں ہم تو یہ ہی تو کہہ رہے ہیں تو مارشلہ تو نہیں لگا نا صدر آئی تک ہے نظر آپ پوچھ رہے ہیں آپ نے بھی کہا نا فوج کی نگرانی میں کی ہیں فوج اٹھارا پاکستان کا فوج نے جو محول آج وہاں پر ہم نے دیکھا ہے وہ پرام مول فوجی ویزے سے رہنا مجھے بات فوج نے بہترین طریقے سے اپنا کام کیا ان کا کام تھا ہم انہوں مان قائم کرنے اور وہ قائم ہوا سب یہ کہیں کہ بیلٹ باکس جو بھرے ہیں انہوں نے اس میں فوج نے انہیں تحفظ دیا تو یہ بات ہم نہیں ماننے گے فوج پاکستان کے اندر ضربیت تو کرتی ہے ان کی مذاکراتی رفعی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اب یہ قیشت گرد ہمارے گردنوں تک آگے ہیں تو یہ بھلے کہتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں فوج اپنا فیصلہ کر دیتی اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ فوج ان کے دھاندلی میں ان کے ڈبے برنے میں اور میں نے فرشتے نہیں کہا بیلٹ باکس ہمیشہ کوئی شیطان ہی بھرتے ہیں فرشتے نہیں بھر سکتے ہیں فرشتے اچھے کام کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی امید تھی کہ جمہوریت کے ارتقاء کو آگے بڑھائیں گے وہ کہیں گے لیکن اتنے مشکل علاقات کے اندر کہ میاں صاحب کو اتنی پرابلم ہے کہ پہلے ابھی پرسوں میاں شہباز شریف صاحب گئے ہیں اسلامباد جانے سے پہلے اجازت مانگی ہے ڈھائی تین گھنٹے کی ملاقات کر کے اجازت دے تو میاں صاحب آج ہے تو میاں صاحب آج ہے اور نہ ہی ہم یہاں وہاں پر ہی اس ملاقات کو اس ملاقات کو رسکس کرنے بڑھائیں انہوں نے نیا پینڈورا آپ کے ایم پی ایز ہیں لاہور میں پھر بھی نون لیگ کو لاہور سے شکست ہویا زین صاحب لاہور میں میں نے جو عرض کیا جیسے چیما صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ مہیدین غلام مہیدین پہلے پیو پارٹی میں تھے سر ہاتھ ہو گئی نا نون لیگ لاہور سے میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں ہم نے اس حار کو تسلیم کر لیا کر لیا جب کہ ہمارے ایم پیز ہمارے لاہور کی عددار بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ووٹر ووٹ دار رہا ہے یہ لاہور میں رہنے والا نہیں ہے یہ فلان آٹ آف کنٹری فلان شہر میں رہتا ہے اس کے باوجود کیونکہ ووٹر نے اس میں اس کا ووٹ تھا تو وہ کاسٹ ہوا اب میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کرتے ہیں تو اب ایک چھوٹا سا بیان دینے کے بعد حضرت زرداری صاحب ایک سال گزرنے کے بعد کب تشریف لارے ہیں کوئی برشتر صاحب ڈیٹھ دیں گے نہیں دے سکتے کیونکہ جو سیسپین کے قصد ہیں جو ایان علی کے قصد ہیں یہ آج کشمیر الیکشن پر بات کرتے ہیں میں بھی یہی کر رہا چاہتا ہوں کہ آج کشمیر الیکشن پر عوام نے وہاں پر یہ دیکھا کہ پانچ سال کس طرح وہاں پر کرپشن کے سمندر تھے جب ہماری فیڈل گومنٹ آئی آپ کے نالج میں ہے کہ ان کے وزراء ان کے ایم ایل اے دو گروپوں کی شکل میں تقسیم ہو گئے تھے اور ہمارے گازہ فروغ صاحب سے نے رابطہ کیا فیڈل منسٹر سے رابطہ کیا کہ ہم اپنے پرائیمشن کے خلاف عدمی اعتماد کرنا چاہتے ہیں اس وقت پرائیمشن صاحب نے کہا میاں نواشی صاحب نے کہ ہم کسی عدمی اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے آپ ادھر ہی رہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے میڈیا کے پتہ ہے ہم جمہوریت وہاں پر پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ جو میاں نواشی صاحب کا وین ہے جو انہوں نے یو این او میں جا کر بات کی میں کہنا چاہتا ہوں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور میں آپ کو شکست ہوئی نون لیگ کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جہاں پر آٹھ سال سے ان کی حکومت ہے اور وہاں پر نون لیگ کو شکست ہو گئی ہے زہر صاحب نہیں یہ الیکشن تھا کشمیر کا جو کشمیر کے ووٹر ہیں جن کا کشمیر سے تلق ہے یہ انہوں نے ووٹ ڈالنے تھے یہ لاہوریوں نے ووٹ نہیں ڈالنے اور اگر کشمیر میں رہنے والا ایک ووٹر کسی بھی کینڈڈڈ کو ووٹ دینا چاہتا ہے یہ اس کا حق ہے آپ یہ جیسٹیفائی کر رہے ہیں رانہ صاحب کہ کشمیر کا رہنے والا ہے اس نے لاہور میں ووٹ ڈالا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ تو ان کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کشمیر میں آپ کو کیسا جیتا دیا میرے بھائی میں یہ بالکل ارض کر رہا ہوں کہ جو کشمیر کا ووٹر ہے وہ اگر لاہور میں سیٹل ہے لیکن اس نے گلام ملگزی صاحب کو ووٹ دیا ہے اور آپ شاید یہ بھول گئے ہیں کے پہران سیٹے ہیں پاکستان کی الحمدللہ ہم نے آٹھ جیتی ہیں بلکو ٹھیک ہے وہ تم نے کہا نا کے نونلی کچل الیکشن جیتی ہے جو الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کروائے ہیں اور جو فوج کی میں سمجھتا ہوں کہ کسٹڈی میں الیکشن ہوئے ہے آپ میڈیا کی مجودگی میں ہوئے ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر داندلی ہوئی تو داندلی نہیں ہونی چاہیے تھی اور داندلی کرنا کسی کا بھی حق نہیں ہے بلکو ٹھیک ہے جمشہ چیمہ صاحب لہور کی یہ سیٹ ہے لہور میں نون لکھارنا سمبالی کری بڑا امپارٹنٹ ہے رانہ صاحب اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے رانہ صاحب کیوں نہیں مان رہے بیسی کہ پہلے کارانہ صاحب 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 جہاں سے مرضی ہے بریٹ لہونا سمبالی کری بڑا امپارٹنٹ ہے مطلب یہ جو نا لہور لہور کو کہتے ہیں ہمارا گھڑ ہے اور لہور میں سارے پنجاب کا پیسہ یہاں لگتا ہے لوگ محرومی پی بھی کرتے ہیں اور محروم پورے ہیں لہور کی کاسٹ ہے آپ کے باقی 35 ازلا جو ہیں لہور کی کاسٹ بے گا بلکو ٹھیک ہے وہاں پہ پھر میاں صاحب جو ہیں میاں صاحب جو ہیں کشمیری ہیں اور میاں صاحب اگر آپ کی کیابنٹ دیکھیں یا ایمینیز دیکھیں تو آپ کو کشمیری بہت زیادہ نظر آئیں گے سو اس جگہ کشمیریوں نے میاں صاحب پہ عدم اعتماد کر دیا لاہور میں کشمیریوں نے کشمیریوں پہ عدم اعتماد کر دیا بلکو ٹھیک تو میں سمیتا ہوں اس سمبالی کے لیے بڑا امپارٹنٹ اور اس میں تھوڑا سا پیچھے کریں انہیں 122 کو دیکھیں پھر پی پی حسن تاریس کو دیکھیں اسے پہر جانگردرین کا الیکشن دیکھیں آمد چٹھا کا الیکشن دیکھیں تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ لوگ میاں صاحب کو ڈیسونڈ کریں آزاد کشمیر میں منڈیٹ ملتا دکھائی دیرہ مسلمنگ نواز کو اس میں کوئی شک نہیں ہے چیزوں کو کنفیوز نہ کریں دوہزار تیرہ کی داندلی بہت بڑی تھی یہ حسن پال میں بہت چھوٹی داندلی ہے میں نے کہا ہے کہ دوہزار تیرہ میں تو کھلا کھاتا تھا بلکل ہی جیسے بیشنگیاں تک پولنگ ڈے پہ داندلی نہیں ہوئی پری پول ہوئی ہے اور پری پول بھی داندلی ہوتا فیرستوں پر ہوئی ہے آپ کے کہنے کے مقصد فیرستوں پر ہوئی ہے پھر فیرستوں میں ڈیفنیلی ہوئی ہے اور زیادہ اس سے زیادہ فنڈنگ میں اور ووٹ فریدنے میں یہ دونوں کاموں میں گورنمنٹ انوالو رہی ہے اور بڑے بڑے لار سکیل پر ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جمہوریت جو ہے اس نے بچنا تاب ہے یہ پنتے کی تاب اگر الیکشن فری اینڈ فیر ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ جب چیلنجر اور لیڈر یہ دونوں کی باری آتی ہے بار بار جمہوریت میں اپوزیشن کی اور حکومت کی باری آتی ہے صرف سمپل آپ صرف فیر بلے پر چلے جائیں یہ جس طرح ترکی میں ہوا ہے ترکی میں ہوا ہے کہ لوگ جمہوریت کے ساتھ ہیں دنیا کے ایک سو ترانویں ملکوں میں سے ایک سو ترانویں کے سرکیز جمہوریت کے ساتھ ہیں خورجیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا اگر آپ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں آپ کام کریں اگر عوام چاہتے ہیں کشمیر ازاد ہو آپ موڈی کے ساتھ یار بن جائیں عوام چاہے ٹرانسپیرنٹ ہو آپ کرپشن کر لیں آپ لوٹ کے کھا جائیں عوام غریب ہو رہے ہیں پھر آپ کا عوام سے ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کا لنکزیز بیگ ہو جاتے ہیں لوگ آپ کو اٹھا کے مرک سے باہر بھیجتے ہیں پیپلز پارٹی کا کیا ٹانس ہے پری پول ریگنگ ہوئی ہے آج یا آہ ووٹنگ ڈے والے دن ریگنگ ہوئی ہے دیکھیں آہ یہ دوزار تیرہ کے الیکشن میں احمی اسلامی نے کہا تھا کہ مسالہ کچھ زیادہ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے لیڈ بہت بہت ہوگی اتنے تو ووٹ نہیں کبھی کاسٹ ہوتے تھے جتنے انہیں لیڈ ملی ادھر تھوڑا مسالہ ادھر بھی زیادہ لگ گیا اصل میں جتنے انیلیسز آپ نے نیوز پیپرز کے پڑھ لیں یہ پچھلے ہکمینے کے اندر یہ تھا کہ کوئی سی دو بڑی جماعتیں مل کے گورنمنٹ بنائیں گی یہ انیلیسز آ رہے تھے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ پی ایم ایل این سے دو تے یہ حکومت نہیں چلتی یہ تحادی کیسے بنیں گے یہ سادہ اقصریت کے ساتھ یہ پھر ہمیشہ دو تے آئی سے بھی زیادہ اقصریت لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کا سٹائل ہے میرے سوالات بڑے سادے ہیں ان سے آپ نے ان کا کیا پروگرام ایسا دوہ دار پروگرام تھا کشمیر کے اندر سر وہ تو آپ وہاں کی عوام سے پوچھیں جنہوں نے ان کو وڑ دی ہیں ہم بھی تو کوئی فیصلہ کریں گے آپ نے خود جیسے کہا کہ موثر کیمپین پیپس پارٹی کی ہوتی ہے کشمیریوں کا دل آپس میں دھڑکتے ہیں مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے ایک گورنمنٹ کے سربراہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے قاتل کو اپنی سالگیرہ پر انوائٹ کرتے ہیں اپنی بیٹی کی نواسی کی شادی پر انوائٹ کرتے ہیں بڑی تو ہیں دوستوں ہیں یار تو ہیں وہ کمپین نونلیگ اور تحریک انصاف نے وہ تو این اے ایک سو بائس میں بھی تھی این اے ایک سو بائس میں بھی ہم نے دیکھا نا کمپین ایک سو بائس کے کب آپ نے دیکھا ہم لوگ عدالت میں کھڑے ہیں این اے ایک سو بائس میں تو ہم لوگ بھی عدالتوں میں کھڑے ہیں بہت ساری چیزوں پر بات یہ کہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم رونا ابھی پاکستان کا رو رہے تھے انہوں نے اس کروشل ٹائم کے اوپر جب پوری دنیا کے اندر مقبوضہ کشمیر کے ظلم و ستم کو ہائلائٹ کرنے کا ٹائم ہے انہوں نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا دردان بھی کروا گئے اب دیکھیں کہ ان کا نہ تو آپ کو پروگرام نظر آئے گا نہ ان کی کشمیر پالیسی نظر آئے گی نہ اگریسیولی اسے تو کرتے ہوئے کشمیر پالیسی کو نظر آئیں گے ان کے لیے حریت کانفرنس کے لیڈر اچھوٹ ہیں یہ سٹیل مل کے مالکوں کو ملتے ہیں اور پھر مجھے یہ بتا دیا رانہ صاحب محترم کہ ان کا پرائم منسٹر کا امیدوار ازاد کشمیر میں ہے کون لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے سیریع اعظم جس نے بننا ووڈ مڈے تھے یہ آپ کو کیوں بتایا لوگوں نے اچھے میں بلے مطابع پڑتا ہے زہن صاحب یہ کیا بات ہوئی پانچ سال وہاں گزارے اور فیڈل گورنمنٹ سے ایڈ ایف سی اوارڈ کے تحت پیسے لے کر ان کو انجائے کرتے رہے مجھے آپ کا وہاں سے جو رپورٹر ہے وہ بتا دے کہ وہ اربوں روپے زفرہ آباد میں یا ان کا جو پرائم نیسٹر ہے یہ ازام تو نونٹ پر بھی لگتا ہے کہ جو فند ہے وہ سیاسی طور پر استعمال کیا گیا ترکیاتی فند کو استعمال کیا گیا میں یہ ارزکار رہا ہوں کہ انہوں نے پانچ سال وہاں پر ڈیویلمنٹ کروائی کیا ہے وہاں تو سڑکے نہیں ننبرائی ایڈیوکیشن نام کی وہاں پر چیز نہیں اور کریپشن آپ وہاں اپنے نمیندوں سے پوچھیں کہ جو ڈیویلمنٹ بجر تھا یہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ تو وہاں کریپشن کی نظر ہوتا تھا اب وہاں کی عوام نے الحمدللہ پانچ سال دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں اور رہتے کہا ہے اسلام آباد میں تو وہ ووڈن کو کیوں دیں گے آج الحمدللہ مقبولہ کشمیر کے بھائیوں جو میں سمجھتا ہوں کہ رادیت ان کا حق ہے اس پر جو فیڈل گورنمنٹ کا الحمدللہ رول ہے کہ فیڈل کیپنٹ کی میٹنگ کال کی جاتی ہے اور اس کے بعد یومِ الحاکم منایا جاتا ہے یومِ سیاہ منایا جاتا ہے اور پھر جا کر یو اینوں میں جس طرح ملیہ حمدللہ ہم نے تمام سفیروں کو طلب کیا آج تک اسٹری میں نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے پاکستان کے وامنے میں ووڈ دیئے گزارے یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر تقریرے کی اور تقریرے کرتے رہے ہمارا وہاں پر فیڈل کیادت نہیں گئی اس کے باوجود یہ لوس کر گئے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی غیر سنجیدہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سشنات تھی آج تک ہسٹری میں نہ مل سکتی ہے اور الحمدللہ ہواں نے ہمیں ووڈ دیا ہے اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہم برائیں گے بریسٹر سلطان میں مل سکتی ہے اور تحریک انصاف کے جلسوں میں بھی بریسٹر سلطان محمود رہے خان صاحب نے ان کے لیے بڑے سپیشل جلسے کیے آپ کے بریسٹر سلطان صاحب بھی وہاں سے آر گئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی ڈسکونیکٹ ہوگا کسی کا بھی وام سے اپنے حلقے سے لوگوں کو مسئلہ ہوگا بریسٹر صاحب یہ کمپین سارے کشمیر میں چلاتے رہے ہیں اور شاید اس طرح وہ ووٹ نہیں مانگ سکے ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنا زمنی الیکشن میں جیتے ہیں اس وقت ان کے کمپین زیادہ اپنے علقے میں لیکن سار خان صاحب نے ان کے لیے بڑی کمپین کی سو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی تھوڑا سا بھی آپ ووٹر سے تھوڑا سے دور ہوں گے تو آپ کو ضرور اس کا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فری اینڈ فیر الیکشن میں یہ ہو سکتا ہے ہونا چاہیے لوگوں کے ذنب میں ہونا چاہیے باقی یہ بات ہے رانا صاحب کہا رہے ہیں یہ ہسٹری کی دیکھیں بات وہاں پہ جو جیتا اس کا مبارک بات ہسٹری کے مطابق جیتے ہیں کوئی نئی چیز ہوئی نہیں نئی چیز یہ ہوئی ہے کہ لاہور میں آ رہے ہیں بیسک جو بات ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے مسائل کشمیریوں کے جذبات کے مطابق اور پاکستان کو جو نیریٹیف پرانا ہے کہ ہم کشمیر کو ازاد کروائیں گے میاں صاحب اس کے اگینس جا رہے ہیں اور میاں صاحب بڑی ڈٹائی سے اور میاں صاحب کو اپنا کاروں پر زیادہ عزیز ہے میاں صاحب کو اپنا تلقہ زیادہ عزیز ہیں اور کشمیر کاز پیچھے چلا گیا اور یہ جو ہے نا کہ جی وہ ایک پرانی کوئی دا سال پرانے تقریر کی وہ اس کی آج کل وہ چلا رہے ہیں اور میاں صاحب کو آج جرت نہیں کہنے کی کہیں مطلب جس طرح بات بریسٹر صاحب نے کی کہ بہت بعد میں آکے کہیں نا جیسے بندہ پیچھے رہے جائے تھے تھوڑا سا لو لوہ کے شہید نہیں شامل ہونے اس طرح کی باتیں کہ کسی پرائیم میریسٹر کا بیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہاں کوئی آمک نہیں رہتے اس طرح بات نہیں بنتی میاں صاحب نے جو بینظیر صاحبہ پر ایک بات کر لیں نا بینظیر صاحبہ پر تین چارجز انہوں نے فریم کیے تھے اور ذلفکار لی بھٹو کی تاریخ میں سب سے زیادہ سب جان پارٹی تھی پیگل گئے اس کے نیچے تین چارجز تھے ایک یہ تھا کہ زرداری صاحب بڑے کرپٹ ہیں دوسرا یہ تھا کہ بینظیر سکورٹی رسک ہیں تیسرا یہ تھا کہ یہ لبرل ہیں یہ بزرگ سے تعلق رہی ہیں یہ تین چارجز کے نیچے بھٹو کی پارٹی پیگل گئی آج اس سے کہیں زیادہ شدہ سے یہ تینوں الزامات نواز شریف صاحب پر موجود ہیں نواز شریف صاحب تو بڑے کرپٹ ہیں میں سمجھتا ہوں پارٹیاں کسی ملکھ کا اساس ہوتی ہیں جمہوریت کا اساس ہوتی ہیں مسلم قیونکہ انہیں ایک پارٹی ہے پارٹی کو بچانا چاہیے میاں صاحب کے ہاندان کے اساسے میاں صاحب کے ہاندان کی جاہدہ دیں اس کو بچاتے ہوگے یہ کشمیر بیچنا دیں ہمیں اڈھا رہا ہے کہ کشمیر بیچنا دی بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آہ دن بات کریں گے کہ آج پھر ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹوں کی تعداد ہے لاہور میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک دفعہ پھر بہت زیادہ لمحہ فکری ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو الے تھرٹی سیون ویلے ٹو سے بہتر ووٹ ملے ہیں خالی ان کے مدد مقابل میں پاکستان تحریک امصاف اور پاکستان نواز مسلمی نواز طابق لاہور میں بہتر ووٹ پڑھیں اچھے بات یہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ یہاں سے میں نے پہلے بتایا پانچ سال ہماری حکومت سے انہیں عدہ بھی دیا گیا انہوں نے سینکڑو پلارٹ تقسیم کیے یہاں پہ کام کرواتے رہے کشمیوں کے ہمارے بقاعدہ کینڈیڈیٹ تھے پچھلے الیکشن بھی نہیں لڑنے دیئے گئے چیما صاحب میرے بھائیں ہیں اور ایک کمیٹڈ نظریاتی پولٹیکل ورکر ہے میں جانتا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ اچھے برے وقت میں کھڑے رہے ہیں انہیں اور ہم جیسے پولٹیکل ورکرز کو چاہیے کہ اپنی اپنے پارٹیوں کے اندر یہ ضرور آواز اٹھائیں ابھی آپ نے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا کہا کہ وہ آر گئے پرائیم منسٹر کے کہنیڈیٹ سے کہ ایسے لوگ جو روز روز پارٹیاں بدلتے ہیں کل تک نظریہ ایک ہوتا ہے رات و رات نظریہ بدل جاتا ہے ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ بات ہے عمر شریف بخاری کے جتنے بھی ووٹ ہوں میں انہیں یہ ضرور یہاں پہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ مشکل حالات کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر مشکل حالات ہیں دیکھیں لاور کے اندر دیکھیں ایک بات ہے ہمارا کینڈیٹ آپ تیار کریں کسی کینڈیٹ کو ہلکا جاتی سیاست ہوتی ہے بلکل سائی اور یہ کشمیریوں کے ووٹ ہے سپیسیفک سی فیملیز ہیں تو آپ نے ایک کینڈیٹ کو پانچ سال دس سال تیار کیا ہو وہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہو لوگوں کے پاس جاتا ہو گورنمنٹ کے ذریعے لوگوں کے کام کرواتا ہو اور الیکشن سے چند دن پہلے وہ پارٹی بدل لے تو ایک نیا بچارہ آکے الیکشن لڑے تو یہ درست بات ہے ہمیں ان بہت سارے نتائج سے یہ بھی سوچنا ہے کہ پنجاب کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ محلت کرنے کی ضرورت ہے یہ درست بات ہے بات صرف اتنی ہے کہ ابھی رانہ صاحب نے ایک الزام لگایا کہ وہ در کے وزیراعظم اسلام آباد بیٹھے رہتے تھے تو لوگوں نے انہوں نے اسلام آباد سے ایک صحافی کو لارا لگایا کہ تمہیں وزیراعظم بنانا ہے یہ اسلام آباد کا بندہ کشمیر لے جائیں تو لوگ اسے ماروں مار جاتا دیں اور ہمارے بقاعدہ شمولیت اختیار جانے ہیں انہوں نے تو بقاعدہ محلت نہیں ان کا تعلق پہلے بھی باق سے تھا اور انہوں نے انہوں نے تو مسلم نواز میں شمولیت دیکھنا مجھے بات کو مجھے صرف ایک بات کرنے ہیں میں صرف اس کا آرگومنٹ کے ساتھ جواب دے رہا ہوں کہ ہمارا کشمیری وزیراعظم آ کے چند دن اسلام آباد رہے تو کہتے ہیں اسے سزا بن نہیں چاہیے اور ان کا ایک صحافی اسلام آباد بیس بیچارہ ہو گا ان کا تعلق کشمیر سے اسے یہ لے جائیں اور اسے لوگ اتنے بوڑ دیں اتنے بوڑ دیں کہ وہ خود پریشان ہو جائے گا چیما صاحب تحریک انصاف کا الہاق تھا وہاں پر مسلمی کانفرنس سے اور مسلمی نواز نے وہاں پر اتحاد کیا جماعت اسلامی سے اب تحریک انصاف کیوں جماعت پر یہ ازام لگا رہی ہے کہ کرپ ٹولے کے ساتھ الہاق کر دی ابھی بھی نعیم الہاق صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی نے کرپ ٹولے کے ساتھ الہاق کیا کشمیر میں تو اسی کرپ ٹولے جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں ان کی خیبر پی کے میں آپ کے ساتھ ہی حکومت اثر نہیں نہیں ہم دو دیکھیں فرنکلی میں آپ بتا ہوں میں جماعت اسلامی میں جمیر میں رہا ہوں میں میں سات سال رہا ہوں نائنٹی سکس میں لارس میں نے ان کو وورد میں چھوڑا آج بھی میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ اماندر لوگ ان کے پاس ہیں لیکن آج آج آپ سے خفا ہیں نہیں نہیں خفا ہے دیفنیلی میں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اماندر ہونا اور بات ہے اکل کا فیصلہ کرنا اکل مندف ہونا اصولی ہونا اور بات ہے میں اصولی نہیں کہہ رہا میں اماندر کہہ رہا ہوں فائنانشلی اماندر لوگ ہیں میں اصولی بالکل نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ اگر وہ خیبر پیٹی میں سب سے بڑی ایکٹیوٹی ہے وہ ہے کرپشن کا حاتمہ کرپشن کے خلاف اس میں لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں پیدل مارچ بھی کر رہے ہیں سارا بچھ کر رہے ہیں اور اس وقت جو کرپشن کا سب سے بڑا سمبل ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی بجائے وہ جا کے کشمیر میں اس کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں سو میں سمجھتا ہوں پنجابیج کا چبر مارنے یہ کھچ مارنے ملی بات ہے عجیب سے بار ہے آپ کی حکومت ہے نا ان کے ساتھ خیبر پی کے میں سر ہم ادھر خوش ہیں آپ میں کہتا ہی مانگر لوگ ہیں پرفارم کرنے والے لوگ ہیں لیکن سر پارٹی تو ایک ہی ہے نا ازاد کشمیر میں ایک ہی پارٹی ہے نا سر دیکھیں آپ یہاں بیٹھے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں باہر نکل کے کوئی عجیب شاہ کام کر دیں میں کہوں گا صحیح کہ عجیب شاہ کام کر دیں یہ میں کر دوں آپ کیا کہیں گے یہاں بڑا بڑا بہت بیٹھا بڑا لکھا بڑا چاہوں باہر نکل کے میں کوئی عجیب شاہ کام کر دوں تو کیا کہیں گے آپ تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا عجیب شاہ کام کرتی ہے کہ دیکھیں اور سپیشلی ان کو دو کاموں میں سیفر چھوڑ دانا چاہیے یا تو اپنا مارچ روک کے محاصل کریں کہ جی نہیں سارے ایسی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اسی وقت جاکے ادھر الیکشن لڑنا یہ کھچ مارنا ملی بات ہے ٹھیک ہے بلکل رانہ صاحب کوئی برادری چھوڑے ایک ایک بہت ایک 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 بات بات کرنا ہے پوائنٹ آسی آئیڈی پر ایک بات دیکھیں ادھر یہ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے دو رہنمائیں لیاقت بلو جساہب کے بیٹے نے شیر کے الیکشن پر بلکل درست یہ بلکل دیاکتی اور لیاقت بلو جساہب فرید پر آچا کے بیٹے نے شیر پہ اور لیاقت بلو جساہب کے بیٹے نے بلے پہ لڑا اس پہ بڑی حیرانگی کی بات دو پارٹیوں کے ساتھ ایک ہی چھوڑ ایک سوڑ نے ایک تیز منہ ایک بڑا 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 پہلے بھی بات کر کے ہوں بڑا امپارٹنٹ ہے یہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے لوٹا میں آئے یہاں پہ ایک اصولی بات کرنا جا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کی لیڈرشپ خدا نہاستہ کسی کی بھی لیڈرشپ کرپت ہو جائے تو ورکر کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے اور ورکر لوٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس پارٹی کے لیڈرشپ جو ہے اس کا ہونے ساتھ ہے ٹھیک ہے اگر عمران خان صاحب انڈیا میں دو مہنوں میں دو دفعہ جاتے ہیں درندر موضی سے ملنے اور ایک انڈر ہیڈ اجنڈا لے کے جاتے ہیں اور اگر ارجیب گاندی یا اس کی فیملی آتی ہے تو محتمی بیرزی بٹو صاحب کشمیر کے بھوڑا اتار دیتے ہیں بھئی یہ عمام نے ان کو مصدر کیا ہے اور آج الحمدللہ میاں محمد نواشی صاحب سے جو کشمیر سے پیار اور محبت تھا آج وہاں کی عوام نے ان کو اس کا اساس جو تھا اس کا حق ادا کیا ہے اور میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میاں محمد نواشی صاحب کو اللہ تعالی نے حمد اور جوت دی کہ انہوں نے اٹھائی مہی کے پاکسر کو ایکسپی تاگت بھائی ہے اور میرے بھئی بھی اگر کچھ چل کے آتا ہے اگر کچھ چل کے آتا ہے ہم نے کسی کو نہیں بلایا کچھ چل کے آتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عام کی آن ہے اور اگر واج پہ چل کے آئے تھا منارہ پاکستان چل کے آتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے کسی کے پاس کیوں نہیں آئے آج میں الحمدللہ میاں محمد نواشی صاحب کو اور 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 اپنے فیڈل میاں محمد نواشی صاحب کے صرف تین کارنر میٹنگز کی ہیں اور گلی گلی گئے ہیں ساکھ گلی لے کشمیر کی تاریخ میں نہیں دیکھے گے جس کا کریڈٹ فورس کو بھی جاتا اور الیکشن کمیشن کو بھی جاتا ہے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نکہ بان